حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب قیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ پورا سال اپنے جانوروں کو سبس چارے کے بغیر کیسے ان کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جانوروں کی اصل خوراک ڈرائی میٹر ہوتی ہے اور اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈرائی میٹر کیا ہوتا ہے میں اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی میں کوشش کروں گا کہ آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ڈرائی میٹر کیسے کہتے ہیں کوئی بھی سبس چارہ اس کے اندر سے اگر آپ پانی یا نمی کو بالکل خوش کر دیں تو باقی جو بچ جانے والا مٹیریل ہے وہ ڈرائی میٹر کہلاتا ہے مثال کے طور پر ہم لوگ گرمیوں میں تربوس کھاتے ہیں تو تربوس کے اندر سے اگر آپ سارا اس کا رس نکال لیں پانی نکال لیں یا اس کا جو جوس ہے وہ نکال لیں تو پیچھے جو بچ جانے والا مٹیریل ہے وہ ڈرائی میٹر کہلاتا ہے اسی طرح سبس چارے سے اگر آپ سارا اس کا پانی نکال لیں یا اس کو دھوپ میں خوش کر لیں تو پیچھے جو بچ جانے والا مٹیریل ہے وہ ڈرائی میٹر کہلاتا ہے اب کون سے جانور کو کتنا ڈرائی میٹر دینا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ 3% آف باڈی ویٹ 3% آف باڈی ویٹ کے حساب سے جانور کو ڈرائی میٹر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر ایک 100 کلو وزن کا جانور ہے تو اس کو 3 کلو ڈرائی میٹر کی ضرورت ہوگی اسی طرح ہمارے پاس جو عام طور پر گائے یا بھینسیں ہوتی ہیں ایک سید مند گائے یا بھینس اس کا وزن تقریباً 500 کلو گرام تک ہوتا ہے تو اب 500 کلو گرام وزنی گائے یا بھینس کو 3% آف باڈی ویٹ کی حساب سے 15 کلو ڈرائی میٹر کی ضرورت ہے جو اس کے پورے ایک دن کیلئے کافی ہے سبس چارے کے اندر عام طور پر 30% تک ڈرائی میٹر ہوتا ہے یعنی یہ 100 کلو گرام سبس چارہ اگر ہو تو اس کے اندر سے جو ڈرائی میٹر نگلے گا وہ 30 کلو ہوگا اور باقی جو 70 فیصد ہے وہ اس کے اندر پانی ہوگا یعنی 10 کلو گرام سبس چارے میں 3 کلو ڈرائی میٹر پایا جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ پانی ہے یعنی اگر ایک 500 کلو گرام وزنی گائے یا بھینس کا صرف سبس چارے سے ڈرائی میٹر پورا کرنا ہو تو 15 کلو ڈرائی میٹر اس کا جو ہے وہ 50 کلو سبس چارہ دینے سے اس کو 15 کلو ڈرائی میٹر ملے گا اب اتنی زیادہ مقدار میں سبس چارہ جانور کو کلانا بلکل بھی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ اس کو نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس سے جانور کو اپھارا بھی ہو سکتا ہے اور جانور کے لیے اس کو اتنی زیادہ مقدار میں سبس چارے کو حضم کرنا بھی جو ہے وہ بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے اسی طرح توڑی کے اندر 90% تک ڈرائی میٹر ہوتا ہے اور 10 فیصد تک پانی یا نمی ہوتی ہے یعنی اگر آپ کچھ جانور کو 10 کلو توڑی کلاتے ہیں تو اس کو تقریباً 9 کلو گرام ڈرائی میٹر ملے گا اور ایک کلو جو ہے وہ آپ نمی یا پانی اس میں آپ نکال دیں لیکن اب یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ ایک جانور کو ایک دن میں 10 پارہ کلو یا پندرہ کلو توڑی کھلا دیں اس کا ڈرائی میٹر پھرا کرنے کے لیے تو یہ بھی نقصان دے ہے توڑی کو بھی حضم کرنا جانور کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور توڑی کے اندر غزائیت بھی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو مقصد صرف جانور کا پیٹ بھرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس کو وہ غزائیت بھی ملے جو اس کو اتنے بڑے جانور کو جس کا وزن پانچ سو کلو گرام ہے اس کی جسمانی ضروریات بھی پوری کرے اور اس کی غزائی ضروریات بھی پوری کرے اور اگر وہ دودھ بھی دے رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کو فائدہ حاصل ہو اور اب آپ کو ایک پانچ سو کلو گرام وزنی گائے یا بھینس کا درائی میٹر جو ہے پورا کرنے کا ایک کلیا بتاؤں گا جو کہ انشاءاللہ جس سے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ تو ایک ایسی گائے یا بھینس جس کا وزن تقریباً پانچ سو کلو گرام ہو اور وہ دس سے بار لیٹر دودھ دے رہی ہو تو اس کا درائی میٹر آپ نے ایسے پورا کرنا ہے کہ دو کلو ونڈا آپ اس کو دیں صبح کے ٹائم اور اس کے ساتھ آپ کے پاس لوسرن اور روڈ گراس کی مکس ہے ہونی چاہیے وہ تقریباً چھے کلو یعنی دو کلو ونڈا اور چھے کلو ہے آپ نے صبح کی ٹائم جانور کو دینی ہے اسی طرح دو کلو ونڈا اور چھے کلو ہے شام کی ٹائم اس طرح آپ بغیر سبز چارے کے اپنی پانچ سو کلو گرام وزنی گائے یا بھینس کو بغیر سبز چارے کے اس کا جو ڈرائی میٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوجی کر سکتے ہیں یعنی سب چارے کی بجائے اگر آپ اپنے پاس روڈ گراس یا لوسرن کی ہے بنا کے سٹور کر کے رکھ لیں تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگی اس سے آپ کے جانوروں کو بھی ایک اچھا اور بہترین ڈرائی میٹر ملے گا اور روز روز چارہ کٹنے اور کترنے کے جنجٹ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ